پلٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں موسیلہ دھار بارش کوٹ ادھول لئیہ اور شڑا باپ میں تیز آنڈھی کے ساتھ بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا گرمی کا زور ٹوٹ گیا ادھر بہاولپور کے عوام نے بارش کے بعد سکھ کا سانس لیا اپنے رحمت سے شہر کی سڑکیں اور گلیاں تلاب بن گئے نیجی خان نے سلاب کا خدشہ سبائی ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھورٹی نے شہریوں کو خبردار کر دیا انتظام ایک نکاسی آپ کے لئے عملہ تائینات کرنے کی ہیدارت کر دی ادھول ازہا کی آمد آمد مویشی منڈیوں کے رونہ کے باہال ہو گئیں خوبصورت جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اس حوالے سے مزید جانیں گے رحمیار خان سے آمیر فٹی سے بالکل وقت بہت کم ہے اور اس کم وقت میں بیپاروں کی کوشش ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ جانور بیٹھ سکیں مویشی منڈی میں رات کے اس وقت جو ہے رون کے باہال ہے اور بیپاری جو ہے اپنے بکروں کو یہاں پہ لئے کھڑے ہیں اور جو شہری ہیں جو خریدار ہیں ان کی توجہ کا ایک مرکز بنے ہوئے ہیں انہی بیپاروں سے جانتے ہیں آپ کے بکرے کا کیا ریٹ ہے اور جو یہاں پہ خریدارت ہے وہ کتنے میں اس کو خریدارت ہے اب ہمارے ایک لاکھ کا بکرہ ہے ساٹھ ہزار پر ریٹ لگا رہے ہیں پورے سال کی میند ہے دانے وغیرہ کھڑے ہیں جتنے کا لیلہ ہے اتنے پیسے بھی نہیں دیتے ہیں ہماری خود کی جو خرید ہے اس نے پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مخود بکرہ دے تو مہنگائی ہے مہنگائی ہے ہم لوگ تو صبح سے آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں اب سمجھ نہیں آرے بھی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہے نہیں ہوئے مویشی منڈی میں جو انتظامات ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہے ابھی انہوں نے نیا انتظام نکالا ہے پرچی والا بکرہ بکے نہ بکے رودانہ کے ہمیں سور پر پر پرچی دے دو اب ہمارے چار پانچ بکریں رودانہ کا وہ پانچ سور پر لے لیتے ہیں ہم تو اس سے پریشان ہیں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا یہ پہلا سال ہے جو پرچی کے ایڈوانس پیسے لے رہے ہیں چلے جی بیپاری پریشان ہے کہ ان کے بکرے نہیں بک رہے آپ بتائے گا آپ کے کتنے بکرے یہاں پہ لائے ہیں ہم پندرہ بکرے لائے تھے ابھی ویسے کہ ویسے کھڑے ہوئے ہیں ایک بھی نہیں بکا ایک بھی نہیں بکا اس کی کیا وجہ ہے کیا کہتے ہیں جو خریدہ رہا ہے جو جس کا ہم پچاس ہزار مانگ دیں اس کا بیس ہزار بول دیتے ہیں وہ خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا ابھی چارہ اتنا مہنگ ہے گندوم کا ریٹ کا آپ کو بتائے کہ بہت مشکل ہو رہی ہے ابھی یہ خرچے بھی بہت بڑھ گئے یہ پرچی والا تو انہوں نے نیا سسٹم نکال دیا ہے ملکل یہ وہ بیپاری ہیں جو پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پہ کسی کے دست اور کسی کے بندرہ بکرے لیکن ابھی تک ایک بھی بکرہ بیچنے میں کامیاب نہیں ہے کیونکہ جو خریدہ رہتے ہیں وہ سسترے لگاتے ہیں جو ان کے ریٹس ہیں اس کے مطابق وہ نہیں ہو پاتا تو ان کی بھی ایک پریشانی ہے لیکن اس کے ساتھ امیدیں میں بابست ہیں کوششیں بھی جاری ہیں تاکہ مو مانگے عامل پھچی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ ایدے قربان کی آمد میں سیس تین روز باقی رہ گئے ملتان میں سامورانہ مویشی منڈی کی رونک اپنے جوبن پر آگئی ہے منڈی میں بیپاری اور جانور کسی تعداد میں موجود ہیں مگر گاہکوں کی تعداد انتہائی کم ہیں ایدے قربان کی آمد میں صرف چاند روز باقی ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ جانور ایسا ملے جو اچھا ہو اور سستا بھی ہو مگر مہنگائی نے شہریوں کو جانور خریدنے کے قابل نہیں چھوڑا شہریوں کا کہنا تھا کہ جانور خریدنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی ہے ہر چیز کی قیمتیں آسمان سواتیں کر رہی ہیں دو تین گھنٹے سے آئے ہوئے ہیں سنت بھی پوری کرنی ہے اس کے حساب سے بکرے وغیرہ دیکھ رہے ہیں رینج کی بات کریں تو تیس چالیس ہزار کیونکہ خود کماتے ہیں پھر جب آئے ہیں منڈی تو پھر ستر ستر اسی اسی ہزار یہاں مہنگائی اتنی ہے آت ہی نہیں لگ رہے قربانی تو کرنی ہے سنت بھی پوری کرنی ہے بچے کہتے ہیں جی اچھا جانور لیں ہم یہاں آکے دیکھتے ہیں حالات دیکھتے ہیں چھوٹی منڈی ہے چھوٹا جانور دیکھتے ہیں بڑا دیکھتے ہیں ریٹ اتنا مناسب ہے ہی نہیں کسی کبھی نہیں ہے جانور کسیر تعداد میں موجود ہیں مگر خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں بیوپاری کہتے ہیں ہم دور دراز کے علاقوں سے کرایا بھر کر آئے ہیں ہمارے جانور بھی بہت زیادہ ہیں مگر خریدار کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں کوئی بھی نہیں ہے خریدار تو ہم نے آئے ہوئے ہیں ہمیں تین گھنٹے ہو گئے ہیں آئے ہوئے تو کبھی ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے آ کے سب پوچھ کے چلے جاتے ہیں بادل پرسنے کی وجہ سے بھی منڈی میں بیوپاری خاصے پریشان نظر آتے ہیں کیمرمین محمد حارون کے ساتھ حسن ملک روحی ملتان فوٹ آباس کی مویشی منڈی میں مکھن لال نامی بیل نے دھوم بچا دی شہری مکھن لال کو دیکھنے اور اس کے ساتھ سلفیاں بنانے کے لیے منڈی کا رخ کرنے لگے ناز نقروں سے پلنے والے بیل کا وزن دس من اور قیمت پانچ لاکھ روپے ہے پوٹ آباس کی مویشی منڈی میں مکھن لال نامی بیل کے چرچے مکھن لال کی ٹکر کا کوئی جانور کم از کم اس منڈی میں تو دکھائی نہیں دیتا نیرالی چال اور منفرد رنگت اس بیل کی خوبصورتی کو چار چان لگا رہی ہے ناز نقروں سے پلے اس بیل کا وزن دس من اور قیمت پانچ لاکھ روپے ہے بھی اس منفرد بیل کے ساتھ نہ صرف خوب سلفیاں بنا رہے ہیں بلکہ اس کی تعریفیں کرتے بھی نہیں تھکتے مکھن لال نامی بیل کے مالک کا دعویٰ ہے کہ خاص نسل کا احسا بیل فوٹ آباس کے علاوہ صرف چند مویشی منڈیوں میں ہے اس کی خوراک میں دودھ مکھن مربچات لسی اور دیسی گھی شامل ہے مکھن کھانے کا شکین بیل مکھن لال کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سلفیاں بنا کر ان خوبصورت لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں کیمرہ میں انتنویر سلطان کے عامرہ نمان سیدھ روہی فوٹ آباس عیدے قربان قریب آتے ہی لکڑی کی مڈھیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا میاوالی کے شہریوں نے لکڑی کی مڈھیاں خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے اسی حوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اکبر مجاز شہریوں نے لکڑی کی مڈھیاں خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا شہریوں کا کہنا تھا کہ قربانی کے جنور کا گوشت بنانے کے لیے مڈھی کی ضرورت پڑتی ہے نئی مڈھی خریدنے آئے ہیں تاکہ بکرہ عید کے دن آسانی سے گوشت بنا سکیں دکاندار کہتے ہیں ڈیٹھ سو سے زیادہ مڈھیاں بیچ چکا ہوں مڈھی کی سائز کے مطابق قیمت ہوتی ہے جو ڈیٹھ سو سے لے کر چھے سو رپے تک ہے لوگ اپنی پسند کے سائز کی ایمونڈیاں لے کر جا رہے ہیں بکرہ عید پر قربانی کے گوشت کا لطف اٹھانے کے لیے شہری تمام تر اقدام آتا رہے ہیں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخثر مجاز میاں والی شہر سلطان سے گزرنے والا جیٹی روٹ ایسے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک پر گہرے گڑے پڑھنے سے گاڑیاں کھٹاراں اور حادثات معمول بن گئے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک کی اثرینوں تعمیر کا مطالبہ کر دیا علی حسن کی اس اپورٹ میں دیکھئے شہر سلطان سے گزرنے والا جیٹی روڈ ارسہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سڑک پر گڑھے پڑھنے سے مسافروں کی مشکلات بڑھ گئیں سڑک کی خستہ حالی پر اہل علاقہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ ہر سال سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں انتظامیہ نے نا اہلی کی انتہا کر دی روڈ پر مٹی ڈالنے کی بجائے اینٹیں ڈال دیں جس کی وجہ سے اکثر گاڑیاں پنچر ہو جاتی ہیں شہرہ پاکستان ہے جو کراچی سے کوئٹا تک یہ مین شہرہ پاکستان ہے اب یہ روڈ آپ کے سامنے یہ اتنی خستہ ہو چکی ہے یہاں پر روز حادثات ہوتے ہیں گاڑیاں پنچر ہو جاتی ہیں گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے جو یہاں کے مقامی ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں کسی نے آج تک اس سڑک کو دوبارہ ریپیرنگ کروانا گوانا نہیں کیا اس روڈ کو مظفر گھر سے ترنڈا محمد پناہ تک اس کو ڈبل کیا جائے ڈبل روڈ بنایا جائے لیکن ڈبل روڈ بنانا تو دور اس کو ریپیرنگ تک نہیں کیا گیا شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے سڑک از سرنو تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن روحی نیوز شہر سلطان لئیہ میں سرکاری ملازمین مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ملازمین اتحاد نے ڈیپٹی کمیشنر آفس میں شدید احتجاج کیا اور ریلی نکالی اس حوالے سے رپورٹ کریں زاہر صرف راز لئیہ میں سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج جاری ملازمین اتحاد نے آج ڈیپٹی کمیشنر آفس میں شدید احتجاج کیا اور ریلی نکالی ریلی میں ایپکا، ٹیچرز جونین، پروفیسر اسوسییشن اور دجر تہرم اسوسییشن کے ملازمین شریک ہوئے ریلی کے شرکانے مطالبات کے حق میں شدید نعر بازی کی صبحی جنرل سیکٹری ایپکا رانافظل اور دیگر رہنماؤں کا قیندہ کے سرکار ملازمین کی چھٹنگ آلاؤنس میں ترمیم کو واپس لیا جائے حکومت وقت نے جو الپی آر کا مکمی کا نوٹیفکیشن جو ملازمین کے ساتھ کیا ہے وہ ایک ملازمین کا معاشی قتل کے مترادف ہے جو کہ ملازمین اس پہ سراپہ احتجاج ہیں اور ہم حکومت وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس نوٹیفکیشن کو واپس لیا جائے اگر آپ اس نوٹیفکیشن کو واپس نہیں لیتے اور ملازمین کا جو معاشی قتل کرنے کی جو آپ پالیسیز اختیار کی ہوئے ہیں ان کو واپس نہیں لیتے تو ملازمین جو ہیں وہ تمام پورے پنجاب کے ملازمین سراپہ احتجاج ہوں گے ملازمین کا کہنا تھا کہ ملازمین کے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا صدر اپکا ڈی سی آفیس امتیاز کلوری نے کہا کہ حکومت پہلے سے پسے و ملازمین پر کچھ رحم کرے یہ جو حکومت نے لیو انکیشمنٹ کا کالا قانون نافذ کیا ہے جب تک یہ موتل نہیں کرے گا ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور ہمارے صوبہ پنجاب کے ملازمین کی جو سیلری وفاقی طرز پر نہیں بڑھائی گئی وہ بھی فل وفاقی طرز پر بڑھائی جائیں اور انشاءاللہ ہم یہ اپنا حق لے کریں احتجاج میں خواتین ملازمین کی بھی کثیر تعداد شریک ہوئی مظہرین اعلان کیا کہ اگر مطالبات نہ مانے گا تو احتجاج کا دیرہ وسیع کر دیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرف آز روحی لیا بہاولپور میں شدید گرمی اور حبس کا راج بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے رکم کی وصولی کا امتحان خواتین کے گلے پڑھنے لگا ضعیف خواتین رکم وصولی کے دوران بے ہوش ہونے لگی بہاولپور حاصل پور خیرپور سے خواتین کے بے ہوش ہونے کی اطلاعات ہیں اسیسن کمیشنر سٹی کہتے ہیں کہ پہلے رکم وصولی مشکل کام تھا لیکن اب سینٹس کی تعداد بڑھائی ہے اب سب اچھا ہے تفصیلہ جانیں گے محمود زہی کی اس ریپورٹ میں ہاولپور سمیت جنوبی پنجاب بھر کی مستحق خواتین کا امتحان ختم نہ ہو سکا خواتین بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے رکم کی وصولی کے دوران خوار ہونے لگی خواتین کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آتا بلکہ اب تو بات خواتین کے بے ہوش ہونے تک جا پہنچی ہے بہت ظلیر کر رہے ہیں اسیسٹرن کمیشنر سیٹی فضل الرحمن کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ اب تو بہت کچھ بہتر کر دیا گیا ہے خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی رکوم کے حصول میں اب مشکلات کا سامنا نہیں ہے ہمیں جو بیسک ایشیوز آ رہے تھے وہ ہمارے ریٹیلرز کی تعداد کم تھی اس کی وجہ سے جتنے ہم چاہ رہے تھے کہ پیمنٹ ہو ایک دن میں وہ نہیں ہو پا رہی تھی اور سیکنڈ سینٹرز ہمارا اس پہلے شروع میں دو تھے اب دو میں اتنی گنجائش نہیں تھی تو ہم نے سینٹرز بھی بڑھا دیئیں آج آج میں نے خود وزٹ بھی کر لیا ہے آج پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے باقی ٹینٹ شینٹ بھی ہم نے لگوا دیئیں اور پانی کا بہتری انصاء موام پر موجود شہری کہتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے رکوم کی وصولی کا طریقہ کار تضلیل کی بدترین مثال ہے جو ان دنوں دیکھنے میں آ رہی ہے شہریوں نے عالی حکام سے معاملہ بہتر انداز میں حل کرنے کی ترخواست کی ہے کامرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر مصحیخ خواتین کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام ہو چکے ہیں کمیشنر کے ڈاپٹی کمیشنر مہر شاہ سمان لکھے ہمراہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مراکز کے اچانک دورے کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مراکز کا اچانک دورہ ڈپٹی کمیشنر مہر شاہ سمان لکھ بھی ان کے ہمراہ تھے کمیشنر نے کمپریہنسیو ہائی سکول سمیت دیگر مراکز میں مستحق خواتین میں امدادی رکوم کی تقسیم کا جائزہ لیا ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا کہنا تھا بینک کے نیٹ ورک میں تاتل سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سسٹم کی بحالی کے لیے بینک حکام سے رابطے میں ہیں کمیشنر نے تمام اشبیل کے مینیجر جو زلہ کے ہیں ان سے بھی رابطہ رکھا ہوا ہے کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا کہنا تھا کہ زلہ ڈیجی خان کے مستحق خواتین میں پچاس فیصد امدادی رکوم تقسیم کی جا چکی ہیں اسی طرح زلہ راجنپور میں باسٹھ فیصد زلہ مظفرگر میں اٹھالیس اور زلہ لیا میں چھبیس فیصد امدادی رکوم تقسیم کر دی گئی ہیں کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ امدادی رکوم کی تقسیم کے مراقض میں بہتر سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے شدید گرمی اور حبس میں عوامی مشکلات کا احساس ہے عوام محکموں کے ساتھ تعاون کریں نظم و ضبط بہتر کر کے احسن انداز میں مالی امداد کی اقساد دی جا سکتی ہیں کیمرامین موشتبہ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان ایڈیشنل سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جنوبی پنجاب تارک محمود آوان کا بہاولپور کا دورہ صادق ایجیٹن کالج میں پرنسپل کانفرنس میں شرکت انہوں نے کالجز میں میاں واقعی جنگل کے لیے جگہ جلد متعین کرانے کی ہی دارت کر دی تاہی جویا کی اس رپورٹ میں دیکھئے ایڈیشنل سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جنوبی پنجاب تارک محمود آوان نے صادق ایجیٹن کالج میں منقضہ پرنسپل کانفرنس میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ ایچ ایڈی کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے کالجز کی ویب سائٹ سے ان کی آؤٹریچ میں اضافہ ہوگا پرنسپل کانفرنس کا مقصد سیکریٹریٹ اور کالجز کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو کم کرنا ہے ابھی تک تو بلکل بہت زیادہ ان کی آؤٹپوٹ نظر آ رہی ہے جہاں جہاں یہ ایمپلیمنٹ ہو چکے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر ساؤت پنجاب کے کئی شہروں میں وہاں پر اس فار ایجامپل صرف اگر میں وال آف پرائیٹ کی بات کروں تو اس کے ذریعے ہی اتنی اہم اہم شخصیات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو شاید پہلے ابھی تک وہ پوشیدہ تھیں اور بلکل سامنے نہیں آ پا رہی تھے بہاولپور بہاولنگر اور رحیم یارخہ کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجیز بھی کانفرنس میں موجود تھے ڈیریکٹر کالجیز بہاولپور دوی ایل محمد ابراہیم بٹی کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے ساتھ کالجیز میں ڈیولپمنٹ کی سکی میل آ رہے ہیں انشاءاللہ ایچ ایڈی جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ جلد مکمل فعل ہو جائے گا کانفرنس کے اختتام پر ایڈیشنل سیکریٹری نے پرنسپلز کے مسائل سنے اور ان کے حلقی یقین دہانی کروائی کیامرامین اکرم شاہین کے ساتھ تاہر جو یارو ہی بہاولپور رحیم یارخان میں تیسہ سبحانی ڈی ٹوینٹی کرکٹ ٹارنمنٹ اختتام وزیر ہو گیا فائنل میچ ایم سی سی خانپور اور ٹی ایس ایس کے گرین کرکٹ کلپ کے ماں بیند کھیلا گیا شائی کنگ کرکٹ نے مقابلہ خوب انجوائے کیا ایم سی سی خانپور کرکٹ کلپ نے میچ بڑے مارجن سے اپنے نام کر لیا آمید بھٹی کی اس سپورٹ میں دیکھئے رحیم یارخان کے شیخ حلیفہ سٹیڈیم میں تیسرے سبحانی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل میچ ٹی ایس کے گرین اور ایم سی سی خانپور کرکٹ کلپ کے ماں بیند کھیلا گیا ایک رانس پر ڈھیر ہو گئی دونوں ٹیموں کے کرکٹرز جیت کے لیے بھرپور کوششیں کرتے دکھائی دئیے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اس میچ کو اور سٹارٹ میں تو خانپور کی ٹیم نے کافی زیادہ اٹیک کیا تھا ہم پہ لیکن ہمارے جو پلیئرز ہیں انہوں نے بہت اچھا کمبیک کیا اور اس وقت انشاءاللہ 128 کا ٹارگٹ ہے اور انشاءاللہ ہم ایزلی اس کو چیز کر لیں گے کرکٹرز نے میچ کے دوران چاکوں اور چھکوں کی برسات کر دی شائکی نے کرکٹ نے کھلانوں کی پرفارمنس کو خوب سراہا کرکٹرز کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ میں خوب حلہ گلہ اور موج مسیاں کی کھیل کے میدان آباد رہنے چاہیے کرکٹرز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ سے جونئر کھلانے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور نئے ٹیلنٹ کو بھی آگے بڑھنے کے مواقعے میسر ہوتے ہیں کیمرمن انور سوہل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رہی میار خان اب تک کیلئے اتنا ہی